ایسٹرل آجیبے کنڈی کے ٹینتھ اسطان یا درشم اسطان سے وقتی کا کرم دیکھا جاتا ہے وہ کیا کرم کرے گا تو یہ ٹینتھ اسطان کرم کا ہے نائندھ اسطان بھاگے کا ہے تو وہ کیا کرم کرے گا کس طرح کا کام کرے گا کیسے کس سبجیکٹ کو اپنا کیریئر بنائے گا لائف میں اور کس طرح سے وہ دھن ارجت کرے گا یعنی اس کی آجیب کا کس طرح چلے گی تو یہ وقتی جو ہے وہ ٹینتھ ہاؤس سے آپ دیکھتے ہیں ان چیزوں کو وہ یا تو سروس کرے یا بزنس کرے یا کھیتی باری کرے مزدوری کرے بہت سے کام ہو سکتے ہیں ڈیری کا کام کرے لہار گری کرے بہت سارے کام کوئی کام ایسا کرے تو وہ اپنا کیریئر بناتا ہے اس کو ٹینتھ ہاؤس کے حساب سے اور پھر وہ اپنی آجیب کا چلاتا ہے یا نہیں اس کو اس سے دھن کماتا ہے تو اس کو کیسے دیکھیں کس طرح دیکھیں کہ وہ کیا کام کرے گا وقتی اس کے لئے آپ دیکھئے ٹینتھ ہاؤس دیکھئے کنڈی کا ٹینتھ ہاؤس دیکھئے ٹینتھ کا لارڈ دیکھئے اور لگن اور لگنیش کو دیکھئے یہ تنی چیزیں دیکھنی ہے اب یہ لگن تین طرح کی ہوتی ہے جنم لگن چندر لگن اور سوری لگن تو تینوں لگنوں سے دیکھیں کہ جنم لگن سے دیکھئے ٹینتھ ہاؤس میں کونسا گرہ بیٹھا ہے اسی طرح چندر لگن سے دیکھیں کونسا گرہ ہے ٹینتھ ہاؤس میں اور سورے لگن سے دیکھئے کہ کون سا 10th house میں کون سا گرہ بیٹھا ہے تو ان تینوں میں جو زیادہ strong گرہ ہوگا تو جن چیزوں کو represent کرتا ہے جن کا کارک ہے ان سے related وہ وقتی اپنا کام کرے گا اور اس سے related اپنا career بنائے گا اب سپوز تینوں لگنوں سے کوئی 10th میں کوئی گرہ ہی نہیں ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ 10th house میں کوئی گرہ نہیں ہے اس کیس میں جو 10th house ہے لگن سے جنم لگن سے تو اس کا نوانشہ دیپتی آپ دیکھئے یعنی اس کی آپ ڈی نائن کنڈلی بنائی ہے نوانش کنڈلی اس میں 10th house میں جو راشی ہے اس کا لگن یعنی 10th house کا جو نوانشہ دیپتی بنے گا تو وہ decide کرے گا کیا کام کرے گا کس طرح کام کرے گا اور کس سبجٹ میں کس فیلڈ میں اپنا career بنائے گا اس کے لئے جو گرہ سب سے زیادہ تینوں لگن یعنی جنم لگن چندر لگن اور سورے لگن کو پرباویت کرے گا تو اور ان کے لارڈز کو پرباویت کرے گا تو وہی گرہ جو ہے وہ بیکتی کا career بنائے گا یعنی اسی گرہ سے related کسی سبجٹ میں اپنا career بنائے گا یا تو سروس کرے گا یا بزنس کرے گا تو وہ اس گرہ سے related جو چیز ہے اس میں وہ اپنا یہ کام کرے گا تو ان چیزوں کو ایک تو یہ دیکھئے آپ کی یہ 10th house 10th کا لارڈ اور اس سے آپ نے دیکھا ان چیزوں کو اب اس کے علاوہ یہ 10th کا جو 10th house دیکھا 10th کا لارڈ دیکھا 10th کا کارگرہ بھی دیکھنا ہے تو 10th کے کارگرہ پانچ ہوتے ہیں یہ all 12 houses میں کنڈلی کے 12 houses ہیں تو 12 houses میں سب سے اعداد جو number کارگرہوں کا ہے وہ 10th house کا ہے 10th house کے 5 کارگرہ ہیں تو سورے اس کے علاوہ منگل بدھ برہسپتی اور شنی یہ 5-5 کارگرہ ہیں اب سورے دیکھئے راجہ ہے راجہ سے related ہے کیونکہ سور کو راجہ کی پت بھی دی گئی تو آج کل تو وہ راجہ نہیں ہے وہ گورنمنٹ ہے تو یہ راج جیہ گورنمنٹ سے related کوئی کام کرے گا بکتی اسی طرح چندرمہ جو ہے وہ راجہ کی پتنی ہے یعنی رانی ہے وہ ان کو رانی کی پت بھی دی گئی تو وہ بھی راج جیہ گورنمنٹ سے related ہے اس کے علاوہ منگل جو ہے administration کارگرہ ہے یعنی وہ سہس پراکرم اور بولنیس والا گرہ ہے تو وہ لوگوں کو کنٹرول کرنا جانتا ہے لوگوں کنٹرول کر سکتا ہے لوگ جو اس کے انڈر میں کام کریں گے تو وہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے یعنی administrator کی پوست پر آئے گا وہ خود دوسرے ایک انڈر میں کام نہیں کرے گا لیکن دوسرے لوگ چاہتا ہے کہ لوگ اس کے انڈر میں کام کریں اور بڑیہ ایک administrator ہوگا اس کے علاوہ گرو جو ہے وہ most auspicious planet ہے آپ کو معلوم ہے سب سے زیادہ شوب گرہ ہے اور وہ دھن کے کارک ہے تو یہ اگر گرو جو ہے وہ career making planet بنے یعنی گرو جو ہے 10th house میں بیڑھ جائے یا 10th کے نوانشادی پتی بنے یا وہ اگر لگن لگنیش کو پربابیت کریں تو ایسا وقتی پھر وہ گرو سے related کام کرے گا اور وقتی بہت اچھی اس کو service ملے گی یا پھر اچھا business کرے گا تو بہت دھنی ہوگا اسی طرح شنی کو دیکھئے تو شنی ان کو سیوک کا درجہ دیا گیا یعنی سیوک کرنے والے تو ان کا زیادہ interest رہتا ہے service کرنے میں تو یہ شنی نوکری کس طرح کرے گا کسی rank پر رہے گا rank officer ہوگا یا کوئی lower subordinate آدمی ہوگا تو یہ depend کرے گا کہ شنی کی strength کتنی ہے کتنا powerful ہے کتنا شub ہے وہ کنڈلی میں اس پہ depend کرے گا تو یہ صرف سے آپ کو دیکھنا ہے کہ 10th house 10th lord اور 10th کے karagra یہ سب سور چندر منگل گرو شنی ان کو دیکھئے اور اس کے علاوہ وہ یہاں 10th میں بڑھیا نوکری ملتی ہے تو اس سے related بہت سارے یوگ ہیں کچھ یوگ آپ کو important یوگ بتاتے ہیں یہ لگن ہے یہ ویکٹی کا لگن ہے یہاں اس نے جنم لیا یعنی ویکتی سویم ہے تو اس لگن میں 10th کا lord بیٹھ جائے یعنی دشمیش جو کرم کا مالک ہے وہ اور اس کے علاوہ جو لگن یہاں بیٹھے تو اس لگن اس گرہ کی جو اچ راشی کا سوامی ہے تو یہاں پہ لگن میں لگن تو بیٹھ گیا لگن کا lord بیٹھ گیا یہاں جو راشی اس کا lord بیٹھ گیا اب وہ جو گرہ ہے اس کی اچ راشی کا سوامی جو ہو وہ اگر اس کی درستی یہاں پڑھ جائے تو یہ وکتی کو بہت زیادہ بڑھی سرویس ملے گی لگن یا چندرما سے کہنے کا مطلب لگن سے یا چندر لگن سے دشمیش اپنی اچھ راشی یا سوار راشی میں ہو جو لگن سے دشم راشی اس کا lord یا چندرما سپوز یہاں بیٹھے یہاں سے یہ 10th house ہوا لگن سے یا چندرما سے جو دشمیش 10th کا lord ہے وہ اپنی اچ اچھ راشی میں ہو یا سوار راشی میں ہو تو وہ ویکتی کو اچھی نوکری ملے گی لگن یا لگن یش یا چندرما کے اوپر اچھ کے دشمیش کی یوٹی یا درستی ہو جائے لگن کے اوپر درستی ہو جائے لگن کے lord کی دشمیش اس میں جو دشمیش ہے لگن کا lord ہے وہ اپنی اچھ راشی میں کہیں بیٹھا ہوا ہے تو اس کی یوٹی یا درستی ہو جائے لگن کے اوپر یا لگن یش لگن کے lord کے اوپر یا چندرمہ کے اوپر لگن کے اوپر یا چندرمہ کے اوپر یا لگن کے اوپر اگر دشمیش جو ہے اس کی اگر یوٹی یا درستی ہو جائے جو اچھ کا exalted ہے تو بہت بہت بڑھی اچھ نوکری ملے گی لگن یا 10th house لگن ہو یا 10th house یا 10th lord ہو یا چندرمہ کے اوپر لگن کی درستی ہو جائے لگن کے اوپر لگن کی درستی ہو جائے بہت بڑھی چیز ہے یا لگن لگن کے اوپر 10th house کے اوپر لگن کی درستی ہو جائے یا 10th کا جو lord ہے جہاں بیٹھے ہو ان کے اوپر لگن کی درستی ہو جائے ایسے وقت کو بہت بڑھی service ملے اچھ نوکری ملے گی یا کنڈلی میں دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی ہو لگن یا چندرمہ لگن کا lord ہو یا چندرمہ اگر یہاں 10th میں آکے بیٹھا لگن لگن کا lord 10th میں بیٹھا یا چندرمہ 10th میں بیٹھ جائے ان کے اوپر شب گرہ کی یو تی ادرستی ہو جائے یعنی گرو شکر بد چندرمہ ان کی یو تی ہو جائے یا بیٹھ جائے ساتھ میں ادرستی ہو جائے تو وقت کو بہت اچھے نوکری ملے گی اس طرح سے یو بتائے گا کچھ اور یو آپ کو بتاتے ہیں کہ جتنے 100 مگرہ 100 مگرہ گرو شکر بد چندرمہ چار جو ہے یہ 100 مگرہ ہوتے یعنی بہت شب گرہ مانے جاتے تو سب 100 مگرہ یا شب گرو شکر بد بیٹھے کچھ ترکونے بیٹھے جائیں تو جتنے بھی 100 مگرہ یعنی گرو شکر بد چندرمہ یہ اچھ یا سوگ رہی ہو کے اگر یہاں پر کیندر میں یا ترکون میں بیٹھ جائیں گے تو لیکن کسی پاپ گرہ کی ادرسی نہیں ہونے چاہیے بلکہ شب ہونے چاہیے تب بہت بڑھی آکری ملے گی 10th house مالی سوری بیٹھ دکھ بلی ہوتے ہیں دکھئے تو extra power ملتی ہے دشا بلی ہو جاتے ہیں اور بہت ہی powerful ہو جاتے ہیں 10th house مگر سوری بیٹھ جائیں یا کنڈلی کے سوری پلاس منگل کنڈلی کے کسی ہاؤس میں بیٹھ جائیں سوری پلاس منگل دونوں اگنی کارک ہو گئے یا تو 10th میں سوری بیٹھ ہے یا کنڈلی کے کسی اور house میں سوری کے ساتھ منگل بیٹھ جائیں اور 10th lord جو دشمیش ہے یہ کنڈل میں کہیں بیٹھ جائے ایک چار سات دس میں بیٹھ جائے تو ایسا وقت پھر وہ judiciary سے related ہوتا ہے یا تو کوئی senior advocate ہوگا یا پھر وہ judge کی post پہ بیٹھے گا 10th house میں سور پلاس منگل ہو مالی یہاں پہ سور کے ساتھ منگل بیٹھ گئے بڑی rank ہوتا ہے بڑا officer بنتا ہے 10th house میں یہاں پہ buddh کے ساتھ guru بیٹھ جائیں 10th میں buddh plus guru بیٹھ گئے تو ایسا کوئی بڑا ویجیانک scientist ہوگا یا judiciary سے related ہوگا کوئی senior advocate ہو یا judge بنے یا پھر medical field میں ہوگا doctor بن سکتا ہے 10th house میں یہاں پر buddh کے ساتھ guru بیٹھ جائیں دونوں یو کار کو شب گرہ وں کی یو تی درستی برا ہو جائے تو ایسا دیکھتی پھر scientist ہوگا یا judiciary سے related ہوگا یا پھر ڈاکٹر بنے گا 10th house یا 10th کے lord پر یعنی دشم 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 اور کسی بڑی رینگ پر رہے گا بڑی پوست پر وہاں پر رہے گا اس طرح سے بہت سارے آپ کو بتائیں جو اچھ نوکری دلواتے ہیں ایسے یعنی ویکتی بہت ہائی پوست پر رہتا ہے وہ کیسے ملتی ہے کیا کیا یوگ ہیں اس کے لئے دیکھئے تو اچھا دھکاری یوگ بننے کے بھی کچھ یوگ ہے تو 10th میں یہاں پر منگل بیٹھ جائیں 10th میں منگل بیٹھے لیکن وہ اپنی اچھ راشی میں مانگل اچھ راشی کے کیسے ہوں گے جب 10th راشی میں بیٹھیں مکر راشی میں اچھ کے ہوتے ہیں تو یہاں پر منگل یا تو 10th مکر راشی میں بیٹھ جائیں یا سوگ رہی ہو کے بیٹھیں مطلب ایک نمبر اور 8 نمبر میش یا برش راشی میں بیٹھ جائیں تو ایسے کیس میں مانگل ویسے ہی بیٹھ دکھ بلی ہو گیا ایک ساتھ میں یا اچھ کا ہو گیا یا سوگ رہی ہو گیا تو ایسا منگل بہت ہائی رینگ پہ جائے گا بہت ہائی رینگ کا آفیسر بنے گا 10th house میں گرو بیٹھ جائیں سور بیٹھے یا بیٹھ جائیں تو گرو اپنی اچھ راشی یا نو بیٹھ جائیں گے یا سوگ رہی ہو جائیں سور کی اپنی سور راشی یہ پانچ نمبر یا گرو کی اپنی راشی ہے نو نمبر یا بارہ نمبر اس طرح سے یا تو یہاں سور گرو یا گرو پر اپنی اچھ راشی میں بیٹھیں یا سوگ رہی ہو کے بیٹھ آئے اور تب ایسے case میں بہت زیادہ آئی رینگ کا آفیسر بنے گا کوئی اچھا دھیکاری یوگ بنے گا اس کنڈی میں رائی ٹین ہاؤس میں سیکنڈ کا لارڈ آکے دھن کا کارک ہے تو ٹین ہاؤس میں یعنی دویتیش سیکنڈ کا لارڈ آکے آکے آئے اور جو اپنی اچھ راشی سو راشی یا میتر کی راشی میں ہو اس کے اوپر شب گرہ کی درستی ہو جائے تو وقتی ایک آئی رینگ کا آفیسر بنے گا کی ریا ترکوڑ میں کی ریا ترکوڑ کی ریا ترکوڑ مطلب ایک چار سات دس ترکوڑ کا مطلب ایک پانچ نو کی ریا ترکوڑ میں مانگل ہو تو مانگل بہت سٹرونگ ہونا چاہیے کی ریا مانگل بیٹھے یو کارک ہو شب یود درست ہو اور سٹرونگ شمیش بیڑھ تینت کا لڑ اگر کیندر یعنی ایک چار سات دس یا ترکوڑ ایک پانچ نو بیٹھے تو ویکتی کو بہت اچھا دھکاری یوگ بنتا ہے کیندر اور ترکوڑ کا آپس میں سمبند ہو جائے ایک چار سات دس کا کوئی لڑ ہو جو ایک پانچ نو کے لڑ سے ریلیٹڈ ہو یعنی کیندر اور ترکوڑ میں کسی ترہ سمبند بن جائے اور اس پہ شب گرہ کی اتی درستی ہو جائے تو ویکتی بہت زیادہ آئی رینگ کا کوئی آفیسر بنے گا کنڈلی میں منگل جو ہے اچھ کا ہو کے منگل مطلب وہ اگزیلٹیڈ راشی اپنی مکر راشی میں ہو کے کنڈلی میں کہیں بھی بیڑھی آئے لیکن وہ یوگ کار رکھو اور ویل پلیز ہو ایسے کیس میں وہ اچھا دھکاری ہوگا لگنیش جو لگن کا اپنی ڈرشتی ڈال رہا ہے تو ویٹی کی کنڈلی ویسے ہی بہت بڑی چیز ہے مانی جاتی اگر لگن کو لگنیش دیکھ رہا ہے تو ویٹی ویسے ہی بہت بڑی اس کی کنڈلی مانی جائے گی اور ساتھ میں منگل کا سمبند دشمیش سیکنڈ کے لارڈ سے ہو جائے تو ویٹی بہت اچھا دیکاری پوست پر ہوگا یعنی ہائی پوست پر ہوگا لگنیش کا دشمیش سے سمبند ہو جائے لگنیش لگنی کے لارڈ اور ٹینت کے لارڈ میں آپس میں سمبند ہو جائے تو لگنیش کا مطلب کیا ہوا وہ ایک طرح سے کیندریش بھی ہے ہے اور ٹینت کے لارڈ میں آپ سمبند ہو جائے اس پہ شب گرہ کی اتی درستی ہو جائے تب بھی ویکتی جو ہے وہ بہت ہائی پوست پر رہے گا اس طرح سکتے کو بتایا کہ بہت ساری کو سرویس کرے گا لیکن سرویس میں بہت اچھی سرویس میں ہوگی اور اچھا دھیکاری بہت ہائی پوست پر آئے گا یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں اس سے ریلیٹیڈ ہم نے بہت ساری چیزیں آپ کو بتائی بہت ساری تکٹرز ملتے چلے جائیں thank you